اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج شیئر کر رہی ہوں املی آلو بخارے کی چٹنی جو کہ رمضان میں آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے سموسوں پاپوروں کے ساتھ دری بھلے میں ڈالیں یا ایون فروٹ جارٹ میں بھی آپ اس کو ڈال کے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے املی آلو بخارے دونوں کو بھی گو دیا تھا ساری رات پڑھے رہے ہیں اوور نائٹ اور پھین میں سے گھٹلیاں نکال کے تو اب ان کو ہم بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں گے تو یہ سب سے پہلے میں نے املی کی ساری گھٹلیاں نکال دی ہیں اور ان کو میں یہ جھگ میں ڈال رہی ہوں تو اس کو اچھے طریقے سے ہم بلینڈ کر لیں گے املی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گئی ہے اس کو چھانکے ہم ایک پتیلے میں ڈال لیں گے اور یہاں پہ میں نے چولہ آن کر دیا اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو دوسری طرف جو آلو بخارہ ہے اس کی بھی میں نے ساری گھٹلیاں ریموو کر لی تھی اب ہم اسی بلینڈر میں جو ہے وہ آلو بخارے کا جو بھی مکسر تھا جو پانے میں بھو گیا ہوا تھا اس کو ڈال کے اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم بلینڈ کر لیں گے تو اس مکسر کو بھی ہم ایسے ہی چھان کے اس کو پتیلے میں ڈال لیں گے تاکہ جو کوئی بھی اس میں تھوڑے بہت ریجری ہوگا رہے ہیں وہ نکل جائیں تو اس کو بھی ہم چھان لیں گے اور یہ تھوڑا تھک سا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے بھی ہم اس کو چھان کے اچھے طریقے سے سارا اس کا جتنا بھی مکسر ہے وہ نکال لیں گے اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا گھڑ اور چینی بھی شامل کروں گی دونے چیزیں لیکن آپ جو ہے آپ کے اپنی مرضیہ بھی شک گھڑ ڈالیں یا صرف چینی ڈالیں تو میں اس میں اب شگر ڈال رہی ہوں کیونکہ صرف گھڑ جا وہ انف نہیں ہے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مرچ پاودر تھوڑا سا کالی مرچ پاودر بس یہی اس میں سپائسیز جائیں گے ان سپائسیز کو ہم مکس کر کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کہ انٹل یہ پک پک کے گاڑی ہو جائے اور ہماری جو ڈیزائر کونسسٹنسی ہے وہ آ جائے تقریبا یہ 50 پرسنٹ پک جائے اور ہافٹ رہ جائے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اب یہ پک پک کے آدھی رہ گئی تھی اور یہ وہ کونسسٹنسی ہے جو مجھے چاہیے تھی اور تھنڈا ہونے کے لئے اب ہم اس کو رکھ دیں گے جب تھنڈا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا لیمن جوس میں نے ڈال دیا ہے اس سے ہی ہوگا کہ اگر آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے تو یہ جلدی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا ایک مہینہ بہ آسانی سے گزر جائے گا اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس سے ہم ائر ٹائٹ کنٹینرز میں ڈال کے فریزر میں بہ آسانی ایک مہینے کے لئے رکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ